درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا ہر تیر حرملا تیرا پیکار جائے گا بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا ہر تیر ہر ملاقرہ بیکار جائے گا اور پیدل چلے گی ساری ریایہ یزید کی نیزے پہ کربلا کا زمیدار جائے گا پیدل چلے گی ساری ریایہ یزید کی نیزے پہ کربلا کا زمیدار جائے گا اور ہسی صغیر کی مقتل میں کہہ رہی تھی یہی یہ بات کوئی اسے جا کر بتا آئے گھروں میں چھپنا تو نامرد کی علامت ہے یزید اگر مرد ہے تو کربلا چلا آئے خاموشی کے ساتھ رہے حسینی اتنی خاموشی سے شیر نہیں سنتے محبت سے بولو سبحان اللہ شیر سمجھئے گا ہسی صغیر کی مقتل میں کہہ رہی تھی یہی یہ بات کوئی اسے جا کر بتا آئے گھروں میں چھپنا تو نامرد کی علامت ہے یزید اگر مرد ہے تو کربلا چلا آئے یزید کربلا نہیں آیا تھا کیوں اس لیے کہ تیر سے تیگ سے تلوار سے در لگتا ہے جا وجہ بکھری ہوئی لاش سے در لگتا ہے اور اس لیے شام سے کربلا میں نہیں آیا یزید ارے اس کو زینب تیرے اب پاس سے در لگتا ہے اس لیے کہ شام سے کربلا میں نہیں آیا یزید اس کو زینب تیرے اب پاس سے در لگتا ہے حسین حسین رسم محبت رواج تیرا ہے حسین رسم محبت رواج تیرا ہے دلوں پہ تیری حکومت ہے راج تیرا ہے ارے اب تو بولو محبت سے سبحان اللہ زینتِ مشرقین رہتے ہیں قلبِ زہرہ کی چین رہتے ہیں اے جنت تو تواف کر میرا میرے دل میں حسین رہتے ہیں حسین رسم محبت رواج تیرا ہے دلوں پہ تیری حکومت ہے راج تیرا ہے اور آنے والے شیر پہ ایک حسینی بھی خاموش نہیں رہے گا حسین رسم محبت رواج تیرا ہے دلوں پہ تیری حکومت ہے راج تیرا ہے اور یزید شام کی بستی یہ کہہ کے چھوڑ گیا اے علی کے لال یہ سب تخت و تاج تیرا ہے یزید شام کی بستی یہ کہہ کے چھوڑ گیا اے علی کے لال یہ سب تخت و تاج تیرا ہے محبت سے پڑھیں درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلاما علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء کی توجہ آج گربلہ شریف کے واقعے کو کتنے سال ہو گئے سن ہجری اکسٹھ میں امام حسین نے جام شہادت نوش کیا اور اس وقت چل رہی ہے چودہ سو چھالیس آج سے چھالیس ہو گئے تیرہ سو پچیاسی سال ہو گئے امام حسین کو جام شہادت نوش کیا ہوئے تیرہ سو پچیاسی سال عزیز اپنے عزیز کو بھول جاتا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ تیرہ سو پچیاسی سال ہو گئے آج بھی لگتا ہے کہ خیمہ حسین نہر فراد کے کنارے گڑا ہوا ہے آج بھی لگتا ہے کہ حضرت ابباس مشکیزہ لے کر نہر فراد کی طرف جا رہے ہیں آج بھی لگتا ہے کہ آقا حسین ظلفقار حیدری لے کر کے میدان کربلا میں کھڑے ہیں آج تک ہم حسین کو کیوں نہیں بھول پائے آج تک ہم کربلا کو کیوں نہیں بھول پائے کیا کوئی ماتم کی اور مجلسیں برپا نہیں ہوئی کیا اور کوئی غم کی محفلیں برپا نہیں ہوئی ارے تاریخ ذرا اٹھا کر کے تو دیکھو کربلا کے واقعے کے بعد بھی بہت سی غم کی مجلسیں برپا ہوئی ہیں تم نے غرناطا اسپین کا نام سنا ہوگا جہاں سات سو سال مسلمانوں نے حکومت کی وہاں پر کیسے مسلمانوں کی حکومت کو تباہ کیا گیا کیسے مسلمانوں کی حکومت کو بربار کیا گیا مسلمانوں کو آپس میں لڑایا گیا جو آج ہم آپس میں لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج کوئی برادری کے نام پہ لڑتا ہے آج کوئی سلسلوں کے نام پہ لڑتا ہے آج کوئی اپ گورے اور کالے کے نام پہ لڑتا ہے یاد رکھنا پیارے مسلمانوں غرناطا اسپین جہاں پر سات سو سال مسلمانوں کی حکومت رہی مسلمانوں کو آپس میں لڑایا گیا بربری کو تاتاری سے لڑایا گیا یاد رہنا غرناطا اسپین کا آخری بادشاہ ابو عبداللہ گزرا ہے جب فردی ننڈ نے حملہ کیا تو غرناطا کے اوپر ابو عبداللہ اس کے حملے کی تاب نہ نہ سکا اور ابو عبداللہ کے سامنے ابو عبداللہ کو سرندر ہونا پڑا کس کے سامنے فردی ننڈ کے سامنے تو فردی ننڈ نے معاہدہ کیا کہ تم ہم کو یہ ملک دے دو ہم تم کو ناغرکتہ دیں گے ہم تمہارے بچوں اور بیویوں کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے تاریخ بتاتی ہے کہ جب ابو عبداللہ پہاڑ پہ چل کے اپنے قوم کو خطبہ دیتا ہے اے میری قوم میں تیرا مجرم ہوں میں نے تیرا سودا ایسے کے ہاتھ کر دیا ہے پتہ نہیں میرے بعد وہ تمہاری حفاظت کرے گا یا نہیں کرے گا ابو عبداللہ کہتا ہے آج کے بعد ہو سکے اپنے اس بیٹے کو ماف کر دینا آج کے بعد میرا چہرہ تم نہیں دیکھو گے پہاڑوں میں چلا گیا پھر کسی کو نظر نہیں آیا ادھر فرڈی ننڈ نے کیا کیا مسلمانوں کو کشتیوں میں پٹھا کر کے سمندر کے دوسرے کنارے بھیجا جا رہا تھا تاریخ بتاتی ہے بیش سمندر میں کشتیاں ڈبو دی گئی مسلمانوں کو کشت بہی سمندر میں ڈبو کر کے مار دیا گیا مسلمانوں کے بچے بچے تھے ساتھ یا آٹھ ہزار کے قریب چھوٹے چھوٹے بچے تھے فرڈی ننڈ میں ایک میدان من بچوں کو جمع کرا کے سب کے اوپر گھوڑوں کی تاپوں سے روندوا دیا گیا کتنی ماں کی کوتے سونی ہوئی ہوں گی کتنی ماتم کی مجل سے برپا ہوئی ہوں گی کتنی ماں کی چیخیں نکلی ہوں گی جب چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر گھوڑوں کی تاپے پلی ہوں گی اور جب چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کر کے اپنی جان دے جوئے ہوں گے تو کتنی ماں کی آنکھوں میں آسو آئے ہوں گے کیا آج یہ واقعہ میری قوم کو یاد ہے بھلا دیا میری قوم نے ارے دور کیوں جاتے ہو تم نے بغداد کی تباہی کو نہیں دیکھا جب ہلاکو خان نے بغداد کے اوپر حملہ کیا تھا تب ہلاکو خان کی جب فوج بغداد میں آ رہی تھی تب ہلاکو خان کی فوج کو دیکھ کر کے بغداد کے لوگ اللہ کے ولی کے پاس میں آئے کہتے ہیں کہ حضور کچھ کیجئے ہلاکو خان کی فوج آ رہی ہے اللہ کے ولی کے سامنے کٹو رہا تھا وہ آپ پلڑ دیتے بغداد چھپ جاتا کسی کی نظروں کے سامنے بغداد نہیں آتا فوج دھونٹی بغداد اور چلی جاتی تین مرتبہ ایسا ہی ہوا جب تیسری مرتبہ ہلاکو خان نے کہا میں خود چلتا ہوں اور اس نے قسم کھائی تھی کہ تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک مسلمانوں کے سرو کا مینار نہیں بنا دوں گا اور آخری کھوپڑی میں جا کر کے شراب پیوں گا ہلاکو خان تلوار لے کر کے جب بغداد میں آیا تب بغداد کے لوگ اللہ کے ولی کے پاس آئے جب جب قوم کو پریشانیاں آتی ہیں تو کام اللہ کے ولی آتے ہیں جب جب قوم مصیبت میں پڑتی ہیں کام اللہ کے ولی آتے ہیں جب جب قوم کے اوپر پریشانیاں لاحب ہوتی ہیں تو یہ ایہ والے ہی قوم کے کام آتے ہیں جب تیسری مرتبہ لوگ اللہ کے ولی کے پاس آئے کٹورہ پلٹنا چاہتے تھے آواز آتی ہے اب کٹورہ مت پلٹیے گا ہم نے تین بار بغداد والوں کو صدرنے کا موقع دیا مگر یہ اپنے گناہوں سے باز نہیں آئے یہ اپنی عیاشیوں سے باز نہیں آئے یہ اپنی مکاریوں سے باز نہیں آئے اب تو ان کا قتل عام ہونا ہی ہے پتا چلا پیارے مسلمانوں جب ہم شریعت پہ عمل نہیں کرتے ہیں تب ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں جب ہم شریعت کا دامن چھوڑ دیتے ہیں تب ہمارے اوپر بلائیں آتی ہیں جب ہم نبی کی شریعت پہ عمل نہیں کرتے ہیں تب ظالم بادشاہ ہمارے اوپر مقرر ہوتے ہیں جب ہم نبی کا دامن چھوڑ دیتے ہیں تب ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں اگر تم چاہتے ہو کامیابی تمہارے قدم چوبے اگر تم چاہتے ہو کہ پریشانیاں تم سے دور ہو جائیں تو آؤ اپنے نبی کا دامن سچے دل سے پکڑ لو اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دو کہ بل بل سے باہر حال نشے من نہ چھوڑے گا برکر تپا کے خوف سے گلشن نہ چھوڑے گا ماحول گرچے اپنے معافی کیے نہیں ہیں سرکار مگر آن کا دامن نہ چھوڑے گا سچے دل سے نبی کا دامن پکڑو نبی کی شریعت پہ عمل کرو تمہارا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا اللہ قرآن نے فرماتا ہے سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہ بنا دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہ چھین لیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزتیں دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے زلیل کر دیتا ہے سب اللہ کے دستیں قدرت پہ ہیں اللہ تعالیٰ ہر ممکن چیز پر قادر ہے پتہ چلا پیارے مسلمانوں اپنے رب کی بارگاہ میں جھگو تو سہی اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ تو سہی دیکھو بغداد جب تباہ ہو سکتا ہے جب شریعت پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے تو سوچو آج ہم شریعت پہ کہاں عمل کر رہے ہیں یاد رکھنا پیارے مسلمانوں اگر تباہی سے بچنا چاہتے ہو تو نبی کی شریعت پہ عمل کرو سن نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو علاقوں خان جب آیا بغداد میں ایسا قتل عام ہوا تاریخ بغداد اٹھا کر کے آپ دیکھئے گا ایک مہینے تک دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے سرخ رہا اور نادیوں میں مسلمانوں کا خون بہ رہا تھا اور جب سرخی ختم ہوئی تو مسلمانوں کی جو کتابیں تھی تینی کتابیں جو ہمارے مزرگوں نے لکھی تھی ان کتابوں کی سہائی پکر دریائے دجلہ کی اندر نظر آنے لگی کیسا قتل عام ہوا تھا بغداد کی اندر کیا آج میری قوم کو یہ باقیہ یاد ہے کیا آج میری قوم کو یہ حادثہ یاد ہے ہم پھول گئیں اس حادثے کو بھی ارے دور کیوں جاتے ہو چلو اسی کانپور میں میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں اسی کانپور میں ایک مسجد ہے جسے شہیدوں والی مسجد کہا جاتا ہے نقیب اہل سنت اسرائیل اختر مسعودی وہی رہتے ہیں آپ درہ ان سے پوچھئے گا کانپور تو دور نہیں ہے آپ کے قریب میں کانپور ہیں آپ دیکھو جا کر شہیدوں والی مسجد ہیں جب انگریزوں نے ہندوستان پہ حملہ کیا مسلمان مسجد کی تعمیر کر رہے تھے انگریز بولے ہم مسجد نہیں بنانے دے گے مسلمان بولے تم روپ کے دکھاؤ انگریز بولے تم بنا کے دکھاؤ مسلمانوں نے سوچا کہ ہم جائیں گے تو ہمارے اوپر گولی چلا دی جائے گی چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگے بڑھا دیا کہا بچوں جاؤ تم مسجد کی تعمیر کرو گے ایتے رکھو گے تو تمہارے اوپر کوئی گولی نہیں چلائے گا تاریخ سے کانپور اٹھاں کے دیکھو جب بچے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ایتے مسجد کی بنیاد پر رکھ رہے تھے سترہ روانڈ گولی چلائی گئی ان بچوں کے اوپر وہ بچے بہر شہید ہو گئے کہ آج بھی شہیدو والی بس زدکان پر میں موجود ہیں کیا یہ حادثہ مری قوم کو یاد ہے کیا آج یہ واقعہ میری قوم کو یاد ہے دور کیوں جاتے ہو سوشل میڈیا کا دور ہے نا ابھی برما میں کیسا مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا کیسے مسلمانوں کو کاٹا گیا کہ آج یہ میری قوم کو حادثہ یاد ہے ہم بھول گئے دور کیوں جاتے ہو ابھی بھی واقعہ چل رہا ہے پلسطین میں جا کر کے دیکھو کیسا مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے کیسا اسرائیل مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے کسی کے بچے پورا پورا پریوار اس حادثے کا شکار ہو گیا آج صرف ہم موبیل پر دیکھتے خبریں ادھر سے ادھر کر کے اپنے گھر آرام سے بیٹھ جاتے یا آج میری قوم کو یہ واقعہ یاد ہے یا آج میری قوم کو یہ حادثہ یاد ہے ارے میں غرناطہ کا واقعہ بھول گیا میں بغداد کی تباہی کو بھول گیا میں کانپور کے شہیدوں کی تاریخ کو بھول گیا میں برما کے مسلمانوں کی ہلاکت کو بھول گیا میں فلسطین اور سیریہ کے مسلمانوں کی ہلاکت اور شہادت کو میں بھول گیا لیکن کیا وجہ ہے کہ کربلا مجھے آج بھی یاد ہے آج تک میں کربلا کو کیوں نہیں بھولا آج تک مجھے کربلا یاد ہے میں غرناطہ بھول گیا میں اسپین کی تباہی بھول گیا میں برداد کی تباہی بھول گیا میں کانپور کے شہیدوں کی تاریخ بھول گیا برما اور فلسطین کے مسلمانوں کی شہادتوں کو بھول گیا لیکن آج تک کربلا مجھے جو یاد ہے تو سنو جان جب اپنے بچاؤ کے لیے دی جاتی ہے تو وہ تاریخ میں محدود ہو کے رہ جاتی ہے اور جان جب کسی نظام کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے تو جب تک وہ نظام رہتا ہے وہ شخصیت کا نام زندہ رہتا ہے جب تک وہ قانون رہتا ہے وہ شخصیت کا نام زندہ رہتا ہے جب تک وہ آئی رہتا ہے اس شخصیت کا نام زندہ رہتا ہے دیکھ لو کربلا میں امام حسین نے جام شہادت اپنے بچاؤ کے لیے نہیں بیا ہے بلکہ نانا کی شریعت کی خاطر پیا ہے نانا کے قرآن کی عظمت کی خاطر پیا ہے جب تک نبی کی شریعت رہے گی حسین کا نام زندہ رہے گا جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا جب تک ممبر سے خطیب خطبہ دیتا رہے گا حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا جب تک مسجد سے ازان کی آواز آتی رہے گی حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا جب تک نمازوں میں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد پڑھا جاتا رہے گا حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں زمانہ نید سے سویا تھا جگہ کے سوئے ہیں بطن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پر زمین میں عرشمو اللہ بچھا کے سوئے ہیں نعرے تکبیر نعرے مسالہ ذکر شہدائیں کرب و بلا نعرے تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ حسین حسین کے نام میں چار حرف ہیں ہا سین یا نون اور چار حرف الگ الگ پیغام دے رہے ہیں ہا نے کہا حق والا حسین سین نے کہا سجدے میں سر کٹانے والا حسین یا نے کہا یاد خدا میں مست رہنے والا حسین اور نون نے کہا نانا کی عمد کو بچانے والا حسین ہم جیئے کیسے اس انسان کے جیرے کی طرح خون بھی اپنا نہیں جس کے پسیرے کی طرح جب سب دیکھا ہے کتابوں میں حسین اور مندی تو کربلا بھی مجھے لگتا ہے مدی نہیں وہ حسین ہے حسین تو آج تک ہم کیوں نہیں بھولے اس لیے کہ حسین نے جام شہادت اپنے بچاؤ کے لیے نہیں نانا کی شریعت کی حفاظت کی خاطر بیا ہے جب تک نانا کی شریعت رہے گی حسین کو یاد کیا جاتا ہے جب تک تک پران کی تلاوت ہوتی رہے گی میرے حسین کو یاد کیا جاتا ہے کون حسین وہ حسین جنہیں رسول خدا کی تصویر کہا جاتا ہے وہ حسین جنہیں صدیق کی صداقت کا پیکر کہا جاتا ہے وہ حسین جنہیں فاروق ایعظم اشید داؤ تلل کفار کی شمشیرے پرہنہ کہا جاتا ہے وہ حسین جنہیں رحم و کرم میں القرآن کا مظہرِ عتم کہا جاتا ہے وہ حسین نے شجاہ کا بہادری میں مولا اور شیرِ خدا کا نورِ نظر کہا جاتا ہے ہاں ہاں وہی حسین جو فاطمہ کا نورِ نظر ہے ہاں ہاں وہی حسین جو اسلامی لشکر کا سپے سالا رہے ہاں ہاں وہی حسین جو قرآن کی قرآن کی عظمت کو میدانِ قربلا میں بیان کرنے والے اس مردِ مجاہد کا نام ہے نانا کی شریعت کو بچانے والے مردِ مجاہد کا نام حسین ہے ہاں ہاں کون حسین آؤ ذرا تاریخ اُتھا کر کے تو ذرا دیکھئے حسین کہیں تھے کس کو ہے حسین کون ہے حسین کی کیسے پرورش کی جا رہی ہے حسین کی شہادت کا اعلان تو بچپن ہی میں ہو گیا تھا آج اگر کسی کو پتا چل جائے کہ کوئی ایک مہینے کے بعد میں قتل کر دیا جائے گا تو وہ انسان پورے گھر والے اس کے دعائیں کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے بچے سے یہ مصیبت دور ہو جائے ہمارے بچے سے یہ پریشانی دور ہو جائے لیکن آقا حسین کی شام دیکھئے ادھر پیدا ہوئے ہوئے ادھر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے کہا آقا جس نواسے سے آپ پیار فرما رہے ہو اسے آپ کے کلمہ پڑھنے والے میدان کربلا میں تین دن کا بھونکا پیاسا شہید کر دے گے میرے آقا امام حسین کی شہادت کا اعلان بچپن ہی میں ہو گیا تھا لیکن کبھی نبی نے یہ دعا نہیں کی مولا میرے نواسے سے اس آزمائش کو دور کر دے کبھی مولا علی شیر خدا نے یہ دعا نہیں کی مولا میرے بیٹے سے اس آزمائش کو دور کر دے کبھی فاطمہ تو زہرہ نے دعا نہیں کی مولا میرے بیٹے سے اس آزمائش کو دور کر دے کبھی امام حسن نے دعا نہیں کی مولا ہمارے بھائی سے اس آزمائش کو دور کر دے دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہمہ عقل حسینہ صبروں کو عجرا اللہ حسین کو صبر عطا فرما حسین کو عدر عطا فرما کون حسین ہے حسین جوانی کی تحلیز پہ پہنچتے ہیں اس سے پہلے ذرا ایک واقعہ آپ سنیے گا یہی میرے آقا امام حسین ہے ایک زانو پر آقا کے شہزادے حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں اور دوسرے زانو پر آقا امام حسین بیٹھے ہیں آگئے بلگلے صدرہ آقا کے جبرائیل علیہ السلام نے کہا آقا اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے ان دو میں سے ایک امانت کو اللہ واپس لینا چاہتے ہیں چاہتا ہے حل اے میرے آقا اختیار آپ کو دیا گیا ہے اختیار آپ کو دیا گیا ہے چاہوں تو نواسہ روک لو چاہوں تو اپنا بیٹا روک لو نبی نے اپنے نواسے کے سر پہ اپنا دست کرم رکھ دیا جبرائیل علیہ السلام سمجھ گئے ایک نواسے کو چھوڑنا ہے بیٹے کو لینا ہے چند دن کے بعد حضرت ابراہیم کی تلبیت علیل ہو جاتی ہے اور انہوں کا مثال ہو جاتا ہے یہی میرے آقا امام حسین ہے جب مدینے کی کلیوں میں چلتے ابو بکر صدیق نے کہا حسین نبی نے اپنا بیٹا دے کر تجھے بچایا ہے عمر فاروق آدم نے کہا حسین نبی نے اپنا لادلہ دے کر تجھے بچایا ہے عثمان بنی نے کہا حسین نبی نے اپنا شہزادہ دے کر تجھے بچایا ہے مولا علی نے کہا حسین نبی نے اپنا بیٹا دے کر تجھے بچایا ہے امام حسین نے کہا بھائی حسین ہمارے نانا نے ہمارا مامو دے کر تجھے بچایا ہے حضرت فاطمہ نے کہا بیٹا حسین میرے بابا نے میرا بھائی دے کر تجھے بچایا ہے یہی میرے آقا امام حسین ہے جب سن ہجری ساتھ آتی ہے اور جب یزید تخت پہ بیٹھتا ہے اور اسے سب سے زیادہ جو خطرہ تھا وہ حضرت امام حسین کی طرف سے تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف سے تھا حضرت عبدالرحمان ابن ابو بکر کی طرف سے تھا وہ جانتا تھا سب میری بیعت کر لیں گے اگر یہ چار میری بیعت کر لیں گے اس لیے اس نے سب سے پہلے جو خلافت نامہ جاری کر آیا وہ انہی چار کی طرف کر آیا جب میرے آقا امام حسین کے پاس میں وہ پہنچا اور رات میں قاسد نے بلایا گورنر ہاؤس کے اندر آقا امام حسین رات میں گئے ساتھی آم کے ساتھ میں ہوں ان کو دروازے پہ روک دیا فرمایا میں اندر جاتا ہوں اگر آوازیں بلند دیکھو تو تم اندر آ جانا جیسے ہی میرے آقا امام حسین گورنر ہاؤس میں پہنچے وہاں اس وقت مدینہ کے گورنر کا نام ولید تھا اور وہ اہلِ بیعت سے محبت کرتا تھا اور بسرا کے گورنر کا نام نومان ابنِ کوفان کے گورنر کا نام نومان ابنِ بشیر تھا اور نومان ابنِ بشیر بھی اہلِ بیعت سے محبت کرتے تھے اب دیکھو آقا امام حسین جیسے ہی گورنر ہاؤس کے اندر پہنچے ولید نے وہ خط آپ کے سامنے رکھ دیا جیسے ہی میرے آقا امام حسین نے وہ خط پڑھا اس میں یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا آقا امام حسین فرماتے ہیں بیعت کا طریقہ جو اوپر سے آیا ہے اسی طریقے سے بیعت ہونی چاہیے جیسے ابو بکر صدیق خلیفہ بنے ہیں جیسے عمر فاروق اعظم خلیفہ بنے ہیں جیسے عثمانِ غنی خلیفہ بنے ہیں جیسے میرے بابا خلیفہ بنے ہیں اسی طریقے سے معاملہ ہونا چاہیے پبلک کے سامنے عبام کے سامنے لوگوں کے سامنے مجلس کے سامنے بات رکھی جائے جس کو لوگ پسند کریں اسے خلیفہ بنا دینا چاہیے نہ کہ کوئی ایسے ہی چھپ کر کے خلیفہ بن جائے جب میرے آقا امام حسین نے یہ کہا اور کہا کہ دن میں میں سوچ کر کے بتاؤں گا جب چلنے لگے تو برابر میں مروان بیٹھا ہوا تھا یہ وہی مروان ہے جب پیدا ہوا تو آقا کی بارگاہ میں لائے گیا کہ اس کے لیے دعا کر دو تو نبی نے فرمایا بزاگل ابن البزق یہ تو گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے یہ وہی مروان ہے ہر معاملے میں اسی کا ہاتھ ہے اس نے کہا جانے کو دے رہے ہو حسین کو انہیں روکو اور ابھی ان سے بیعت لو اگر یہ چلے گئے تو بیعت لینا دشوار ہو جائے گی میرے آقا امام حسین کے لیے یہ کہتا ہے کہتا ہے ابھی بیعت لو اگر یہ بیعت نہیں کرتے ہیں تو ابھی ان کو قتل کر دیا جائے میرے حسین نے تلوار نکال کے فرمایا تو میرے قتل کی بات کرتا ہے تجھے میری بہادری کا اندازہ نہیں ہے تجھے میری سجاعت کا اندازہ نہیں ہے ابن بہن پر بیٹھ گیا خاموشی کے ساتھ میں اب بتاؤ میں آپ کو آگے تاریخ کربلا قریب سے دکھانا چاہتا ہوں اے میرے پیارے مسلمانوں وہی پر مروار خاموشی سے بیٹھ گیا اب آقا امام حسین باہر نکلے آپ سمجھ گئے میں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے اب یزید میرے خلاف لشکر بھیجے گا اور نانا کا مدینہ مقدس ہے نانا کا شہر مقدس ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ نانا کے مقدس شہر کی نالیوں میں خون بہنے لگے اس لیے آقا حسین نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا چھوٹا سا کافلا آقا امام حسین کا جمع ہوتا ہے فرمایا بیٹا علی اکبر تم بھی آ جاؤ بیٹا قاسم تم بھی آ جاؤ بھائی ابباس تم بھی آ جاؤ حضرت امام حسین کا چھوٹا سا کافلا ہے نانا مصطفیٰ کے روزے پہ جاتے ہیں اور نانا مصطفیٰ کے روزے پہ جا کر کے آقا امام حسین کہتے ہیں نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے ہے امیر 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 ام اپنے نواسے کا آخر سلام قبول کر لو میں اسلام کی کشتی کنارے لگانے جا رہا ہوں میرے آقا امام حسین نانا مصطفیٰ کے روزے پہ آسو بہاتے ہیں اور اس کے بعد اپنی ماں فاطمہ کی تربت پہ جنت البقی میں آتے ہیں امی آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے بخار آتا تھا تو تم منتوں کے روزے رکھتی تھی اب تمہارا بیٹا تمہارے روزے سے بہت دور جا رہا ہے اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول کرو کرو میرا آقا حسین اپنے بھائی امام حسن کے مزار پہ آیا ہے میرے بھائی حسن آقا وہی بھائی حسین آیا ہے جس کا ہاتھ پکڑ کے تم مدینہ کی گلیوں میں چلتے رہے اب اپنے بھائی کا آخری سلام قبول کرو میرا حسین چھوٹا سا قافلہ لے کر کے جب مدینہ شریف سے باہر نکلتا ہے تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھئے گا آقا حسین کی آنکھوں میں آنسو نکل رہے تھے آقا حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں عمرہ کرنے جا رہے ہیں ہمارے اسرائیل اختر مسعودی صاحب اللہ بھی نبی کا نوزہ دیکھ کر کے آئے ہیں ہم تو یہی دعا کرتے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں رات دن مولا تیری رحمت مرستی ہے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی میراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے اللہ اکبر وہ مدینہ آ وہی مدینہ ارمانوں کا مدینہ وہی مراد عوری ہونے کا مدینہ وہی مدینہ مدینے والے مصطفیٰ کی طربت جہاں پر ہے حضرت فاطمہ کی طربت جہاں پر ہے امام حسن کی طربت جہاں پر ہے اللہ اکبر وہ ارمانوں کا مدینہ جب آج ہاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کرنے والا جب عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت جو وہاں کی حکومت ہے وہ آٹھ دن سے زیادہ مدینہ میں رہنے نہیں دیتی آٹھ دن سے زیادہ مدینہ میں ٹھہرنے نہیں دیتی اس سے پہلے جو پہلے قشت میں چلے جاتے ہیں انہیں مدینہ شریف بھیج دیا جاتا ہے پھر حج کے جب ایام آنے والے ہو کر تا مکہ میں ان کو بھیج دیا جاتا ہے اور جو بعد میں جاتے ہیں ان کو پہلے مکہ بھیج دیا جاتا ہے پھر مدینہ بھیج کر کے مکہ میں جو حج ہوتا ہے وہ ایام میں آپ کو بتا دوں آٹھ دن سے زیادہ مدینہ میں حکومت رکھنے نہیں دیتی بہت بڑا کوئی قسمت کا سکندر ہے تو دس دل مدینے میں روک لیا جاتا ہے اس سے زیادہ مدینے میں کسی کو ٹھہرنے نہیں دیا جاتا تمہاری بستی میں بھی لوگ ہوں گے جو حجیہ عمرہ کر کے آئے ہوں گے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پوچھنا اور قسم دیکھ کے پوچھنا کہ مدینے شریف میں جب حاجی پہنچتا ہے یا عمرہ کرنے والا پہنچتا ہے تو وہاں کی حالت کیسی ہوتی ہے میں نے سنا ہے عاشقوں کی زبانی کہ جب تک حاجی مکہ میں ہوتا ہے تو گھر والوں کی یاد آتی ہے اور جیسے ہی مدینے شریف پہنچتا ہے نبی کی محبت میں ایسا کھو جاتا ہے کہ صبح ہو تب بھی نبی پہ سلام پڑتا ہے شام ہو تب بھی نبی پہ سلام پڑتا ہے ہر وقت نبی پہ درود پڑتا ہے اور ہر گلی کچھے میں والیانہ محبت کے ساتھ کھومتا ہے اور کہتا ہے پتہ نہیں کون سی گلی میں میرے نبی کے لباس مبارک لگا ہوگا کون سی گلی میں میرے نبی کے قدم مبارک کو چھوما ہوگا اب وہاں والیانہ گھونتا ہے عاشق اللہ اکبر حاجی جب مدینے شریف میں پہنچتا ہے آٹھ دن جب اس کے آئی سے پورے ہو جاتی ہے آٹھ دن کے بعد اس کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے فلا تاریخ میں جو حاجی آئی تھے یا فلا تار بس سے جو حاجی آئی تھے اب ان کے دن پورے ہو گئے اب مدینہ چھوڑنا ہے اب مدینہ چھوڑ کر کے مکہ کے لیے نکلنا ہے اللہ اکبر جب الویدائی سلام کرنے نبی کے روزے پہ جاتا ہے جب سنیری چالیاں نگاہ ہو کے سامنے ہوتی ہے تب نبی کے روزے پہ پہنچ کے آنکھوں میں آسو ہوتے ہیں حاجی کے اور رو کے کہتا ہے مولا اس دیار میں آنے کے لیے پوری زندگی دعا کرتا رہا کہ دکھا ہے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت پرستی ہے اس دیار میں آنے کے لیے پوری زندگی یوں کہتا رہا داگے فرقتِ طیبہ قلبِ مزمہ ہن جاتا کاش گمبتِ غزرہ دیکھنے کو مل جاتا میرے دل سے دھن جاتا داگے فرقتِ طیبہ طیبہ میں فنا ہو کر طیبہ ہنے مل جاتا تاہ اللہ اکبر پر آج میں اس دیار میں آ گیا میری حسرتِ دل مولا میری مکمل پھوری نہ ہو سکی کچھ دن اور مدینہ میں رکھنے کو مل جاتا لیکن قومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے میرے مولا میں ایک دعا کرتا ہوں ترے محبوب کے وسلملے سے اگر تُو مجھے زندگی دے مولا اگر تُو مجھے دولتِ مولا اگر تُو مجھے پیساتِ مولا تو ایک بار اپنے محبوب کا روضہ اور دکھا دینا یہ وہی روضہ ہے جہاں ستر ہزار فرشتِ صبح کو حاضر ہوتے ہیں ستر ہزار فرشتِ شام کو حاضر ہوتے ہیں جو ایک بار آ گیا قیامت تک ان فرشتوں کا نمبر نہیں آئے گا اسی کو امام عشق و محبوبت نے کہا تھا معصوموں کو ہے عبر میں پسے ایک بار بار آسی پڑے رہے تو صلح عمر بھر کی ہے تیبہ نے مر کے تھندے چلے جاؤ آنکھے بند سیدھی سنا کی ہے شہرِ شفاعت نگر کی ہے اور تیبہ کا نام تک نہ لیا لیا ابا ہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کے نہزت کی درکی ہے ان کے کفائل حج بھی خدا نے کرا دیئے اصلِ مراد حاج رہی اس پاک درکی ہے میں میرے مولا حاج میں اس دیار میں آتو گیا ہوں ہم میں یہاں سے جا رہا ہوں میری حسرتِ دل پوری نہ ہو سکی میرے مولا ایک بار اپنے محبوب کے روزے پہ اور پہنچا دینا علیہ السلام کرتا ہے حاجی آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھوں کا سہلاب جاری ہے آنکھوں سے آنکھوں پرس رہے ہیں حاجی کے آنکھوں سے آنکھوں کے سہلاب کو آس تین میں جذب کرتا ہے حاجی اور رود رود ہوئے اپنا سامانے سفر تیار کرتا ہے حاجی اور جب اپنی گاری میں بیٹھتا ہے سفاری میں یا بس میں بیٹھتا ہے پوچھو ان سے اسرائیل اختر بھائی سے پوچھو جو عمرہ یا حج کر کے آئے ہیں ان سے پوچھو جب تک مسجدِ نبوی کے مینار نظر آتی ہے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے حاجی نبی کے روزے کی طرف جب تک گمبتِ مندرہ نظر آتا ہے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے گمبتِ خضرہ کی طرف بیڑ ہونا کی ضمین پر رہنے والوں یہ آٹھ دن مدینے میں رہنے والا حاجی ہیں اس کا گھر مدینے میں نہیں اس کی پروپٹی مدینے میں نہیں اس کا سرمایہ مدینے میں نہیں صرف نبی کے روزے کا دیدار کرنے گیا نبی کو دیکھا نہیں اس نے تد محبت کا یہ حال آلم ہے کہ نبی کا روزہ چھوٹ رہا ہے آنکھوں سے آسو نکل رہے ہیں نبی کا شہر چھوٹ رہا ہے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں ریاض الجنلہ چھوٹ رہی ہے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں سنکری جالیاں چھوٹ رہی ہیں آنکھوں سے آنسو بے رہے ہیں یہ آٹھے دن مدینے میں رہنے والے حاجی کی حالت ہے جب نبی کا روزہ چھوٹ رہا ہے آنکھوں سے آنسووں کا سہلاب روکے نہیں رکھتا عرش نور مصطفیٰ دیکھا آئی نہ پیشے آئی نہ دیکھا جب ہوئی رفصتی مدینے سے ہم نے مُن مُن کے راستہ دیکھا مُن مُن کے حاجی دیکھتا ہے نبی کے روزے کی طرح مُن مُن کے دیکھتا ہے کمبہ دے خدرہ کی طرح اے پیدھونہ کی سمیر پہ رہنے والوں آٹھ دن مدینے میں رہنے والے حاجی کی محبت کا یہ عالم ہے کہ جب مدینہ چھوٹتا ہے تو آنکھوں سے آنسو روکے نہیں رکھتے ہیں تو وہ حسین جس نے بچپن مدینے میں گزارا جس نے جوانی مدینے میں گزاری جس کا مکان مدینے میں ہے جو نانا کی انگلی انتانگشت مبارک پکر کے مدینے کی گدیوں میں چمتا رہا جس کا بچپن مدینے کی گلیوں میں گزرا جس کی جوانی مدینے کی گلیوں میں گزری جو فجر بھی مسجد نبی میں پڑھتا رہا جو سہر بھی مسجد نبی میں پڑھتا رہا جو اثر مقرب اور عشاء بھی مسجد نبی میں پڑھتا رہا اللہ اکبر آٹھ دن مدینہ میں رہنے والا حاجی جب مدینہ چھوڑے تو آنکھوں سے آنسو روکے نہیں روکے حسین نے تک چھپن سال کی عمر مدینہ میں گزاری ہے جب نانا کا روزہ چھوٹتا ہوگا کیا بیپ بھی ہوگی آقا حسین کے دل پر ماں کی طربت چھوٹتی ہوگی کیسا لگ رہا ہوگا میرے آقا حسین کو جب بھائی کا روزہ چھوٹ رہا ہوگا کیسا لگتا ہوگا میرے آقا حسین کو حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جیسے ہی حسین مدینہ سے باہر نکلے مل مل کے دیکھ رہے تھے کمبت خضرہ کی طرف مل مل کے نانا کے روزے کی طرف دیکھ رہے تھے اللہ اکبر پر بہن زینب نے پوچھا میرے بھائی آپ لو کیوں رہے ہیں تم میرے حسین کا بہن زینب جسے دنیا میں کہیں چین نہیں ملتا جسے دنیا میں کہیں سکون نہیں ملتا جسے دنیا میں کہیں راحت نہیں ملتی جسے دنیا میں کہیں آرام نہیں ملتا جسے دنیا میں کہیں چین نہیں ملتا اسے چین ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے اسے سکون ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے اسے راحت ہمارے نانا کے مدینے میں ملتی ہے اسے آرام ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے آج وہی مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں غمِ حیات نہ خوفِ مزا مدینے میں براہِ راستہِ راہِ خدا مدینے میں وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے وہ مدینہ جو کونے کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی میراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ نکھا دے تو کیا بات ہے وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے جس کے بارے میں اللہ وآہ حسن نے کہا نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاند ان کے آستانے سے وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے جس کے بارے میں میرے پیرو ملشد تاج شریعہ کہتے ہیں مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے بہارے باگے جنت بھی مدینہ کی بدولت ہے مدینہ چھوڑ کر جنت میں کوئی جا نہیں سکتا مدینے سے محبت ہے تو جنت کی زمانت ہے وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے ہاں ہاں وہی ارمانوں کا مدینہ وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے جس کے بارے میں مفتی آدم کہتے ہیں پیام لے کے جو آئی سبا مدینے سے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے تمام شاہ و گتا پل بہے ہیں اس در سے ملی جہان کو روزی سدہ مدینے سے اور مدینہ جانے جنانو جہان ہے یارو چلو ہمیشہ کی دے لو بقا مدینہ سے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ مدینہ شریف ذکرِ شہداءِ کربلا فیضانِ امامِ حسین سرزمینِ بیدھونہ علامہ مفتی فرقان رضا صاحب طبعہ منظری بریلی چریف ہو مدینہ بہت اچھے مفتی صاحب شہرِ رسولِ پاک کا زینہ اداس ہے کربل چلے حسین مدینہ اداس ہے بانوں نے شہشِ ارض کی نانا دعائی ہے جاتا ہے دور در سے نواسہ اداس ہے بچپن جس کا مدینہ میں نظر ہے جوانی جس کی مدینہ میں گزری ہے چھپن سال کے عمر جس نے مدینہ میں گزاری ہے آٹھے دن مدینہ میں حاجی پہنچے تو آنکھوں سے آسنوں کا سیلا بھوکے نہیں گئے حسین تو چھپن سال کے عمر مدینہ میں گزار کے جا رہا ہے یہ اسلام کیسا پیارا مذہب ہے جب اس اسلام کو پھیلانا ہوا تو حسین کے نانا نے مکہ چھوڑا مدینہ آ گئے اور جب اس اسلام کو بچانے کی بات آئی حسین نے مدینہ چھوڑا مکہ آ گیا جب مکہ پہنچے وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہیں تھے وہاں پر بھی خط آنے شروع ہو گئے نکلے تھے کوفے کے لیے مقدر نے کربلا پلچا جا دیا نکلے تھے کوفے کے لیے تقدیر نے کربلا پلچا اور جب چلے حسین مکہ سے شاعر نے کہا تھا نقشہ کی جاتا چھوڑے کر اب تیرا آسے تانا کربلا جا رہا ہوں میں نانا چھوڑے کر اب تیرا آسے تانا کربلا جا رہا ہوں میں نانا چھوڑے کر اب تیرا آسے تانا کربلا جا رہا ہوں میں نانا دین احمد ہے مجھ کو بچانا کربلا جا رہا ہوں میں نانا کربلا جا رہا ہوں میں نانا ساتھ نکلا ہے بھائی بھتی جا سر پہ باندھے کفن بچا بچا ساتھ نکلا ہے بھائی بھتی جا سر پہ باندھے کفن بچا بچا کہہ رہا ہے یہ پورا گھرانا کربلا جا رہا ہوں میں نانا کہہ رہا ہے یہ سارا گھرانا کربلا جا رہا ہوں میں نانا ایک سجدہ میں ایسا کروں گا ہشر تک اسے کو پورا کروں گا سر قیامت کے دن ہے اٹھانا کربلا جا رہا ہوں میں نانا کربلا کہاں پہنچے آقا حسین کربلا وقت ہے آپ کے پاس چلیں کربلا بھاگیں گے تو نہیں ارے جب وہ حسینی حسین کو چھوڑ کر نہیں گئے تو ہم غلغلا میں حسین آقا حسین کی مجلس کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں پہنچیں کربلا ایک محرم کربلا کے مجلس پوچھا یہ کون سی جگہ ہے پتایا اسے نینوہ کہتے ہیں فرمایا کوئی اور نام کہا ہاں اسے کربو بلا بھی کہتے ہیں فرمایا بس رکھ جاؤ یہی بس رکھ جاؤ کجابی انتارو سواریوں سے خیمے لگاؤ کہا آقا یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں میرے نانا نے مجھ سے فرمایا تھا میرا حسین کربلا کے میدان میں شہید کہا آقا پہچانا کیسے کہا میں اپنے بابا کے ساتھ ایک جنگ سے واپس ہو رہا تھا اسی نہر فراد کے کنارے پھڑے رکھ کے میرے بابا روئے تھے اور میرے بابا نے مجھے بدایا حسین ادر آؤ جب میں اپنے بابا کے پاس گیا تو میرے بابا کے ہاتھ میں چھڑی ایسا تھا نشان لگا کہ میرے بابا نے بتایا کہ بیٹا یہاں علی اکبر شہید ہوں گے یہاں قاسم شہید ہوں گے یہاں اپاس شہید ہوں گے بیٹا یہاں تم کو شہید کیا جائے گا یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں میرے بابا نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا جب ہم مولا علی کے اس علم کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ایمان کا وہ شیر نگاہوں کے سامنے آتا ہے کہ اور کوئی غیب کیا جب علی کے علم کا یہ عالم ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ مولا علی شیر خدا نے پہلے ہی بتا دیا تھا پہلا لشکر ہر کی کمانڈری میں آیا اچھا چربلا میں امام حسین کے کتنے ساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا تاریخ میں ملتا ہے آقا حسین کو ملا کر کے بہت 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 ان کے مقابلے میں یزیدی کتنے آئے تھے بتائیں بائیس ہزار کتنے بائیس ہزار یہ جنگ بھی تو درہ دیکھئے ادھار چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اس میں دودھ پیٹے بچے بھی ہیں بہتر میں اور وہ بائیس ہزار کا نشکر پھر بھی کمانڈر ابن زیاد کو لکھتا ہے کہ بندے اور بھی کم پڑ سکتے ہیں اور بھی فوج کی ضرورت پڑ سکتی ہے بائیس ہزار فوج آگئی دبل آجاتے بہتر کے مقابلے میں دو گناہ آجاتے تین گناہ آجاتے چار گناہ پانچ گناہ ارے دس گناہ بیس گناہ آجاتے بہتر کے مقابلے میں بائیس ہزار یہ کوئی مقابلہ ہے تو سنو دنیا کہتی ہے ابن زیاد کیا تیری عقل ماری گئی تھی کہ تُو نے بہتر کے مقابلے میں بائیس ہزار بھیج دیئے تو ابن زیاد کی عقل کہتی ہے کہ ابن زیاد بہتر کو نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ بہتر میں دیکھ رہا تھا کہ انہیں بہتر میں مولا علی کے ایسے شعر آئے ہوئے ہیں کہ جو تنہا ہے ایک شعر ہزاروں کے لئے کافی ہو سکتا ہے تو ابن زیاد بہتر کو نہیں دیکھ رہا تھا بہتر میں دیکھ رہا تھا انہیں بہتر میں مولا علی کے شہزادے ہیں انہیں بہتر میں مولا علی کے نور نظر ہیں انہیں بہتر میں مولا علی شعر خدا کے وہ شہزادے ہیں جن کی رگوں میں علی کا خون دول رہا ہے ابن زیاد بہتر کو نہیں دیکھ رہا تھا تو دیکھنا اور ہے میں دیکھنا اور ہے وحادیوں نے نبی کے ہاتھوں کو دیکھا ہاتھ خالی نظر آئے تو لکھ دیا جن کا نام محمد یا حالی ہے وہ کسی جیس کے مالی کو مختار نہیں اور امام عشق و محبت نے ہاتھوں میں دیکھا دونوں جہان کے خزانے نظر آئے تو لکھ دیا مالی کے کونائن ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں تو جہان کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں حضرت کرم فرمائی ہوگی حضرت ایک شیر یاد آرہا ہے اگر اجازت ہو تو ارز کر دوں یہ بہتر ایوہ ناس دلِ حیدرِ کررار ہوں میں سم میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں اصداللہ کا اکاس مجھے کہتے ہیں شیر ہوں اس لیے ابباس علم دار میں تو ابن زیاد بہتر کو نہیں دیکھ رہا تھا بہتر میں دیکھ رہا تھا کوئی دیکھنا اور ہے میں دیکھنا اور ہے اللہ اکبر آئیے میں بتاؤ بہتر میں کون ہے بہتر میں وہ ہے جن کی رگوں میں علی شیرِ خدا کا خون دول رہا ہے جس کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ خون بن کر کے دول رہا ہے ہاں ہاں ذرا کون علی ہے ذرا کربلا کے میدان سے ذرا جنگِ احد میں چلیے بتا دوں کون علی ہے کون علی شیرِ خدا ہے جنگِ خندق میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جنگِ احد میں بھی جوہر دکھائی ہیں لیکن جنگِ خندق میں آپ دیکھئے گا کون علی ہیں مدینہ والے مصطفیٰ نے مدینہ شریف کے چاروں طرف خندق خود بائی تھی اور خود نبی بھی اس خندق میں شریک ہوئے تھے اسی خندق میں نبی نے اپنی پشتے مبارک کے پتھر باتے تھے اللہ اکبر جب خندق خود گئی کیوں کھو دی گئی ایک تھوڑی سی جگہ چھوڑی گئی تاکہ آنے جانے کا راستہ بنا رہے چاروں طرف خندق خود دی گئی تاکہ دشمن جو ہے خندق پار کر کے اتنی گہری کہ پار کر کے بھی نہ آسکے اتنی چونڑی کے دھوڑا دھوڑا کر کے بھی اندر نہ آسکے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا سچی محبت کرتے ہیں عدی شیرِ خدا اور امامِ حسین سے وہ بات بتانے جا رہا ہوں ایک فار کی طرف سے بہت بڑا پہلوان تھا جو تنہا ایک ہزار سے لڑا کرتا تھا جس کی بہادری کا چرچہ پورے ملک شام میں جس کی بہادری کا چرچہ پورے عرب میں تاریخ میں جس کا نام آمر ابن عبد عبد ملتا ہے گھوڑا دھوڑا کر کے خندق کے قریب آیا خندق دیکھی چکر میں پڑ گیا کیسے تو پار نہیں کیا جا سکتا خندق کا معاینہ کرنے لگا گھوڑا دھوڑا کر کے ایک طرف خندق چونڈی کم نظر آئی گھوڑا دھوڑا کے پیچھے لے گیا اور پیچھے اور پیچھے لے گیا اور جب وہاں سے گھوڑا پھل رفتار پہ دھوڑا تھا ہوا لیا خندق کے قریب آ کے گھوڑے کو ایڑ ماری گھوڑا خندق کے پار آ گیا ادھر مسلمانوں کی طرف جب گھوڑا اس کا آ گیا کفار کہنے لگے ہمارا سب سے بڑا پہلوان سب سے بڑا بہادر مسلمانوں کی طرف چلا گیا ہے اب ایک مسلمان بھی زندہ نہیں بچے گا جاتے ہی آواز لگائی حل من مبارز ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے حل من مقاتل ہے کوئی جو مجھ سے لڑائی کرے جب اتنا کہا اس نے کفار کہہ رہے تھے کہ اب ہمارا پہلوان چیلنگ کر رہا ہے دیکھتے ہیں کون آتا ہے مقابلے کے لیے ایک سناتہ تاری تھا صحابہ اکرام پر اس لیے نہیں کہ یہ کافر چیلنگ کر رہا ہے اس لیے کہ سب نبی کا چہرہ انور دیکھ رہے ہیں کہ نبی کس کو اجازت نہیں جو اس کے مقابلے کے لیے جائے آواز آتی ہے بیچ لشکر میں سے اے دشمن خدا کھہر میں مقابلے کے لیے آ رہا ہوں نبی نے فرمایا کون بولا آواز آئی اللہ کا شیر مولا علی شیر خدا بولا نبی نے فرمایا علی عمر ابن اپنے بدھے خاموش رہو علی شیر خدا خاموش ہو گئے پھر اس نے آواز لگائی کوئی نہیں ہے مسلمانوں میں مقابلے میں میرے آئے پھر آواز آتی ہے علی شیر خدا کی رکھ میں آتا ہوں تیرے مقابلے کے لیے اس نے نبی نے فرمایا کون بولا کہا پھر سے علی شیر خدا بولے نبی نے فرمایا علی خاموش رہو پھر اس نے آواز لگائی ہے کوئی مسلمانوں میں آتا کوئی کیوں نہیں میرے مقابلے کے لیے بھیجو علی شیر خدا نے پھر آواز لگائی اے دشمن خدا و رسول تہن میں تیرے کفر کی گردن توڑنے کے لیے آ رہا ہوں نبی نے فرمایا کون بولا آواز آئی علی شیرِ خدا بولے فرمایا علی میرے قریب آؤ اے بیتہونہ والو یہ علماء کی دعایں لے کر کے کون علی شیرِ خدا نبی کے قریب آئے نبی نے اپنا امامہ شریف سر سے ہوتارا اللہ ورسبحان اللہ نبی نے اپنا امامہ شریف علی شیرِ خدا کے سر پہ باندھا اور وہ تلوار دی علی شیرِ خدا کو آج جس کو دنیا والے ظلفقار کے نام سے یاد کرتے ہیں جب میدانِ جنگ میں علی آتے تھے تو آوازیں آتی تھی ساہِ مردہ شیرِ یزدہ گفتِ پروردگا لا فتاہ اللہ علی لا صیف اللہ ظلفقار وہ علی شیرِ خدا جب میدانِ جنگ میں آتے تھے امامیش کو محبت فرماتے ہیں بہرِ تسلیمِ علی میدان میں بہرِ تسلیمِ علی میدان میں سر جھکے رہے ہیں تلواروں کی کیسے آقاوں کا بندہ ہوں رضا بول بولے میری زنی وہ ہے علی شیرِ خدا علی شیرِ خدا کو نبی نے تلوار تھی اپنا امامہ شریف سر پہ سجایا اللہ اکبر حیرہ سے تاریخ پکار اٹھی علی ایڈوانس میں فدح نسرت کی دستار مبارک ہو جس کے سر پہ نبی اپنا امامہ سجا دے اس کے سر کو کونسی تلوار کار سکتی ہے اس کی گردن کو کونسی تلوار کار سکتی ہے علی شیرِ خدا گئے اب ذرا جنگ کا طریقہ دیکھئے وہ دشمنِ خدا و رسول گھوڑے کے سبار سر پہ لوہے کا وزنی خود یعنی ہیلمیٹ پہنے ہوئے سامنے زنجیرے لٹک رہیے تاکہ تلوار کوئی چہرے پر مارے تو زنجیرے روک لے اور سینے پہ لوہے کا چاکٹ پہنے ہوئے جس کو زرہ گھتے ہیں تاکہ کوئی سینے پہ نیزہ مارے تو وہ لوہے کی زرہ اس کے نیزے کو روک لے ایک سائیڈ میں ڈھال پڑی ہے ایک سائیڈ میں خنجر لگا ہے اس کے پاس میں ہاتھ میں تلوار ہے اور نیزہ دوسرے ہاتھ میں ہے پورا ہتھیار سے مرسا ہے پورے جنگی سامان سے مرسا ہے اور میدانِ جنگ میں کھڑا ہے ادھر علی شیرِ خدا لباس پیونے لگا ہوا سر پہ نبی کا سجایا ہوا امامہ شریف ہاتھ میں ظلفِ پا وہ گھوڑے پر یہ پیدل وہ گھوڑے پر یہ پیدل وہ لوہے کا ہیلمیٹ پہنے ہیں لوہے کی جاکٹ پہنے ہیں پورا سر سے لے کے پیر تک لوہے سے جڑا ہوا تاکہ لوہے نہ نیزے کا اثر ہو کون علی محفل میں آج اس لئے رنگت علی کی ہے کیونکہ میری زبان پہ مدہت علی کی ہے جنت کی آرزو رکھے بغزِ علی کے ساتھ کیا جانتا نہیں ہے کہ جنت علی کی ہے کون علی وہ لوہے میں سو پورا جڑا ہوا اور گھوڑے پہ سوار علی شیرِ خدا پیوند لگا ہوا کرتا اور تہبن شریف ہاتھ میں نبی کی عطا کرتا ذلفِ قار سر پہ نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجایا ہوا امامہ حسنین کریمین کے نانا نے جو امامہ سجایا تھا سبحان اللہ وہ سجا کر کے آئے علی شیرِ خدا اس نے دیکھا اس وقت علی شیرِ خدا کی صحت زیادہ نہیں تھی اچھا علی شیرِ خدا کا جو قد تھا وہ لمبہ نہیں تھا چھوٹے قد کے تھے سر پہ بال مڑائے ہوئے رکھتے تھے اور یہ جو شانوں کا حصہ ہے نا کاندھے کے پاس یہ گوشت سے بھرا ہوا تھا آپ کو حیدرِ کررار کہا جاتا ہے کررار تقرار سے بنا جس کے معنی آتے ہیں پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والے شیر کے اندر ایک خاصیت ہے کہ شیر یہاں سے چھلانگ لگائے اور دس پھر یا بیس پھر جتنا بھی کھو دے گا اس کے اندر یہ کوالٹی ہے فوراں وہی سے واپس پلٹ سکتا ہے علی شیرِ خدا ایسے حیدرِ کررار ہیں کہ جب ہاں جنگ میں آتے تھے کافر آپس میں پوچھتے تھے پتہ لگاؤ اس جنگ میں کہیں علی تو نہیں آئے ہیں پتہ لگاؤ کہیں علی تو نہیں آئے ہیں علی کا نام سنکے بڑے سے بڑا پہلوان جو ہر پسینے چھوڑ جاتا تھا بہر تسلیمِ علی مہدہ میں ان سر جھکے رہتے تھے تلواروں کے تلوار کا آپ نے چہت کو دیکھا ہوگا تلوار اوپر سے جھکی ہوئی ہوتی سر جھکے رہتے ہیں استقوال کے لیے تلواروں کے وہ ہیں علی شیرِ خدا جیسے ہی قریب میں پہنچے اس نے کہا اے بچے کہاں آ رہا ہے اچھا جو انسان قدمِ لمبا نہ ہو صحت بھی زیادہ نہ ہو تو وہ عمر بھی زیادہ ہوتی تب بھی اس کی عمر زیادہ نہیں لگی یہ خاص عمر بھی زیادہ نہیں لگ رہی تھی صحت بھی زیادہ نہیں تھی جب اس کے سامنے آپ پہنچے تو وہ بچہ سمجھاؤں کہتا اے بچے کہاں چلا آ رہا ہے کہا تو نے ہی تو بلایا ہے مقابلے کے لیے لے میں آ گیا تو اس کے مو سے ایک لفظ نکلا کیا کوئی بڑا نہیں رہا جو میرے مقابلے کے لیے ایک بچے کو بھیج دیا علی شیرِ خدا فرماتے ہیں ظالم سن بڑے تو پہت ہیں لیکن تجھے اس لائف سمجھا ہی نہیں کہ کسی بڑے کو تیرے مقابلے میں بھیجا جاتا جیسے تری اوقات ہے اسی کے حساب سے مجھ کا مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجا عام اس سے مقابلہ کرنے کے لیے اس نے کہا بہت بڑی باتیں کر رہا ہے کیا اپنا نام بتا سکتا ہے کہا ہاں میرا نام علی ابن ابی طالب ہے اتنا سننا تھا کہا کیا نام بتایا کہا علی ابن ابی طالب کہا ابو طالب کے بیٹے ہو کہا ہاں ابو طالب کا بیٹا ہوں کہتا ہے ابو طالب تو میرے دوست تھے میں ان کے بیٹے کو کیسے قتل کر سکتا ہوں اگر میں نے ان کے بیٹے کو قتل کر دیا دنیا مجھے تانہ دے گی کہ اپنی دوستی کبھی لحاظ نہیں کیا تھا اور اپنے دوست کے بیٹے کو اس نے قتل کر دیا دنیا مجھے تانہ دے گی اور میری بہادرین کشت نمائی کرے گی مولانی شیرِ خدا فرماتے ہیں اے دشونِ خدا سن اب میں تُس سے ضرور لڑوں گا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ رشتہ جو ہوتا ہے وہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے اگر ایمان ہے تب ہمارا رشتے دار ہے اور ایمان نہیں ہے تو ہمارا رشتے دار نہیں ہے نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دے نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دے پیدر مادر برادر جانو مال ان پر پیدہ گانا اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے اب میں تجھے ضرور قتل کروں گا اور دکھاؤں گا دنیا والوں کو کہ رشتے داری ایمان کی رشتے داری ہوتی ہے اللہ اکبر اس نے کہا میں تُس سے لڑوں گا ہی نہیں علی شیرِ خدا فرماتے ہیں میں مہچیں حکوں گا ہی نہیں اس نے کہا میں نہیں لڑ سکتا اب وہ اکار کر رہا ہے علی شیرِ خدا اسرار کر رہے ہیں اب لڑائی ہو تو کیسے ہو کہ اس کے تین قول رہتے ہیں یہ ہر جنگ میں تین قول کہتا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے تین سوال کرے تو اس کا میں ایک سوال ضرور پورا کرتا ہوں علی شیرِ خدا نے فرمایا اے امر ابن عبد عبد تیرا ایک کہنا ہے کہ کوئی مجھ سے تین سوال کرے تو اس کا ایک سوال میں ضرور پورا کرتا ہوں فرمایا علی شیرِ خدا نے جب اتنا تو اس نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے میرا قول میں ایک سوال اس کا ضرور پورا کرتا ہوں علی شیرِ خدا نے فرمایا تو سن میرا پہلا سوال یہ ہے تُس سے کہ تُو کلمہ پڑھ لے اور اسلام میں داخل ہو جائے اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا فرمایا اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تیرے آنے سے اسلام کو طاقت پہنچے گی نہیں بلکہ اس لیے کہ رہا ہوں کہ تُو جب اسلام کے دامن میں آ جائے گا تو جہنم کی عذاب سے بچ جائے گا اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا علی شیرِ خدا نے کہا تو میرا دوسرا سوال تُس سے یہ ہے کہ جس طرح سے گھوڑا دوڑا کی اندر آیا ہے اسے ہی گھوڑا لے کے واپس چلا جا اور دیکھنا مت سیدھا باپس اپنے گھر چلا جانا تو کہنے لگا میں اتنا بڑا پہلوان ہوں میری بہادری کے چرچے ملک شام اور عرب میں ہیں اگر میں چلا گیا تو عورتیں تانہ دے کر کے مجھے مار دیں گی کہ اتنا بڑا بہادر اور کیسے مو چھپا کر کے چھنا آیا کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہا تو پھر تیسرا ویرا وہی سوال ہے پھر اٹھا تلوار اور آ کر کے مجھ سے جنگ کرنے جب اس نے سوچا کہ اب کوئی چارہ ہے ہی نہیں جنگ کرنا ہی پڑے گی تو اتنا بڑا دھمنڈی تھا یہ عمر ابن اپنے حد گھوڑے سے نیچے اترا تو گھوڑے کی ٹانگیں کارڈ کارڈ بے زبان جانور کی پیر کارڈ دیئے تاکہ علی در جائے تاکہ علی در جائے ارے اسے کیا پتہ یہ کس ہے علی شیرِ خدا کو درانے کی بات کر رہا ہے جس کے نام کے ساتھ علی لگ جائے وہ دنیا سے نہیں درتا ہے دیکھ لو دیوہ شریف میں جا کر کے وارس علی صرف نام کے ساتھ علی لگ گیا تو وہ دنیا سے نہیں درتا ہے تو یہ سرابہ علی ہے وہ کئی سے در سکتا ہے وہ ہے مہنہ علی جب اس نے کہا علی سنبھل علی شیرِ خدا نے جب اپنی ڈھال لکھا لی تو وہ ہسنے لگا علی اس ڈھال کی بات کرتا ہے اس تلوار سے چکٹانیں اٹھ جاتی ہیں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں بڑی سے بڑی ڈھال میری تلوار کو نہیں روک بھائی تو یہ کمزور ڈھال کیا روکے گی پرمایا تو اپنا کام کر مجھے اپنا کام کرنے دے جب اس نے تلوار اٹھائی علی شیرِ خدا نے ڈھال پر روکی ڈھال سے تلوار ایسے کود گئی جیسے کہ پتھر جو ہے جزی چکٹان سے پلٹ کے واپس آ جاتا ہے علی شیرِ خدا کے بیشانی پر ہلکی سی خراش آ گئی ہلکا سا کون سنکنے لگا علی شیرِ خدا ہلکے سے زخمی ہو گئی تم نے دیکھا ہے جب جنگل کا شیر زخمی ہو جاتا ہے تو وہ کتنا خطرناک ہو جاتا ہے اور جب خدا کا شیر زخمی ہوا ہو گا تو کتنا خطرناک ہو گیا ہو گا جب اس نے تلوار اٹھائی آپ نے ڈھال پر روکی علی شیرِ خدا نے جب تلوار اٹھائی اس نے اپلی ڈھال کو بلند کیا وہ کہتا ہے علی شیرِ خدا نے ادھر تلوار اٹھائی ادھر نبی نے اپنے دونوں دوستے مبارک اٹھا دی مولا میں نے علی کو مولا تیری حفاظت میں بھیجا ہے مولا آج مکمل ایمان مکمل کفر کے ساتھ لڑ رہا ہے آج علی سے ہی دونوں مولا تو کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں ہوگا مولا علی کو فتح النسرت عطا فرماتے ہیں علی کو کامیابی عطا فرماتے ہیں علی شیرِ خدا ادھر تلوار اٹھاتے ہیں ادھر نبی دعا کر رہے ہیں اور ہمارا عقیدہ پکار کے کہہ رہا ہے اجابت کا سہرہ انعیت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعا اے محمد اجابت نے جھکر کلے سے لگایا بلی ناز سے جب دعا اے محمد ادھر نبی دعا کر رہے ہیں ادھر آدی کی تلوار اٹھتی ہے اس نے دھال کو بلند کیا دھال کی آئی سے دو ٹکلے کر دیئے جیسے سابون کے اوپر چھوڑی گر جائے تو سابون کے دو ٹکلے ہو جاتے ہیں جب دھال کے دو ٹکلے ہوئے تک خود جو لوہے گا ہیلمینٹ تھا وہ سوچتا ہے کہ یہ خود تلوار کو روک لے گا ارے خود کہتا ہے جب آدی کی تلوار کو دھال نہ روک سکی تو یہ لوہے کا خود کیسے روک سکتا ہے خود کے دو ٹکلے کی تلوار زیرا کو کٹ دی ہوئی آئی سی سی ٹپ آئی سی زیرا نے دو ٹکلے کر دیئے تاریخ بتاتی ہے چند سیکنٹ رہی گزرے تھے اس دشمن کا ایک تکلہ ادھر دلت رہا تھا اور ایک تکلہ ادھر دلت رہا تھا اور بیچ میں خدا خدا شیر نہ رہے تکبیر نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت نہ رہے حیدانی ماشاء اللہ